موسیقی اسلام علیکم بیوورز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد ازہر پیشہ قدمت ہے ایکسل کا ایک نیا لیکچر آج ہم ایکسل کے جس فنگشن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے سم ایف ایس سری سم ایف سم ایف یعنی کے ویلیوز کا ٹوٹل لینا ایف اگر کو ساتھ ہوا کے گیون ریج کی اندر یا بتائی گئی ویلیوز کا مجموعہ نکالو ٹوٹل کرو ایف لیکن شرط یہ ہو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا ہے جس میں دپارٹمنٹ وائز امپولائز اور ان کی سیلریز جہاں وہ منشن ہیں آپ ایچ آر میں ہیں فینانس میں ہیں پیئرول میں ہیں یا کسی بھی پوزیشن پر ہیں کسی بھی آرگنیزیشن میں اور آپ کو آپ کے منیجر نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ دپارٹمنٹ وائز جہاں ٹوٹل سیلری نکال کے لائیں فار بجٹنگ پرپس کاسٹ ایسٹیمیشن ایٹس ایٹرہ ایٹس ایٹرہ اگر آپ کے پاس ہزار دو ہزار ایمپولائز ہیں اور آپ ان میں پانچ یا دس دپارٹمنٹ ہیں آپ کے پاس اور ہر دپارٹمنٹ کے آپ ڈیٹے کو مینولی لکھنا شروع کر دیں کسی پیپر پر یا ایون ایکسل کے اندر ہی تو یہ ایک بڑا ہیٹک ورک ہے اور اس میں ہیومن ایرر غلطی کے چانس بہت زیادہ ہیں سم ایف جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اس کو رینج دیں کریٹیریا دیں وہ آپ کو اس کریٹیریا کے اگینسٹ ویلیوز کا سم کر کے دے دے گا ہم اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں ایکول سائن سم یہ بلکل کاؤنٹ ایف کی طرح ہی ہے کاؤنٹ ایف میں کاؤنٹ کرتا ہے وہ سم نہیں کرتا کاؤنٹ ایف کو اگر آپ ڈیجٹس پر بھی اپلائی کروائیں تو وہاں پر بھی وہ کاؤنٹ کرے گا سم نہیں کرے گا سم ایف سم ہی کرے گا کاؤنٹ نہیں کرے گا سم ایف چھوٹی بریکٹ شروع رینج اچھے فرق دیکھیں کیا ہے فرق یہ ہے کہ کاؤنٹ ایف میں ہمارے پاس رینج ہوتی تھی کریٹیریا ہوتا تھا یہ جو تیسری چیز نہیں آئی ہے سم رینج یہ نہیں ہوتی تھی یہاں رینج سے مراد کیا ہے رینج سے مراد ہمارا کریٹیریا لگانے کا ایریا ہماری شرط لگانے جو ہماری شرط ہے جو ہم نے فیلٹر اپلائی کرنا ہے وہ کس ایرے پر کس ڈیٹا پر کس بلوک پر لگانا ہے یہ اس کی رینج ہے اب ہمارا ٹاسک کیا ہے میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے یہاں اسکیپ کرنا ہوں ہم یہاں پہ اپنا ٹاسک لکھتے ہیں کہ ہمارا ٹاسک کیا ہے ہمارا ٹاسک یہ ہے دیپارٹمنٹ وائز سمری اماؤنٹ تو اب دو چیزیں ہیں اس میں اگر آپ بھور کریں ہمارے پاس دیپارٹمنٹ ہے اور سمری آف اماؤنٹ ہے تو دیپارٹمنٹ ہمارے پاس ہی ہے اماؤنٹ ہمارے پاس ڈی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا سم اس کے فنکشن میں جو پہلا جو آپشن جو آر ایف اس کا فارمولے کا رینج وہ دیپارٹمنٹ ہے تو دیپارٹمنٹ ہے ہمارے سی ٹو سے لے کر سی ٹوئنٹی نائن تک اچھا جب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ دیپارٹمنٹ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ نے ایکسل کی لسٹ میں دیپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں پانچ ساتھ تو آپ وہاں جا کے رینج لگا دیں آپ کے امپلائیز کا ڈیٹیل ڈیٹا جس میں ان کی سیلریز مینشنڈ ہیں اس کے اندر جو دیپارٹمنٹ کا کالم ہے اس کو آپ نے اپنی رینج میں کنسیڈر کر لیا میرے پاس امپلائیز کے ڈیٹے میں دیپارٹمنٹ کا کالم سی ہے اور سی ٹو سے لے کر یہ جا رہا ہے نیچے سی ٹوئنٹی نائن تک تو میں نے اس کو رینج دے دی سی ٹو سے سی ٹوئنٹی نائن کاما دیا اب وہ کہتا ہے کرائیٹیریہ کہ اس دیپارٹمنٹ کی جو آپ نے سیلیکشن رینج دی ہے اس میں میں ڈھونٹوں کس کو تو میں کہتا ہوں جی ای فور یعنی کہ فائنانس اس کو جا کے ڈھونٹیں اب اس کی آخری شرط ہم نے پوری کرنی ہے کہ میں سی ٹو سے سی ٹوئنٹی نائن تک چلا گیا میں نے ای فور یعنی کہ فائنانس کو سرچ کر لیا اور سپوس کہ مجھے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چار پانچ یا چھے روز ملی ہیں تو اب میں کیا کروں اب سم کریں سم کہاں پہ کریں یہ سم کی جو رینج ہے جہاں پہ ہمارے اماؤنٹس ڈلی ہوئی ہیں جو سیلری فگرز ڈلی ہوئی ہیں تو وہ کیا ہیں ڈی ٹو سے ڈی ٹوئنٹی نائن اور پھر ہم اس کو چھوٹی بریکٹ دے کے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں بتایا کہ فینانس کے اندر ایمپلائیز کی سیلری جتنے بھی ایمپلائیز ہیں دو ہیں چار ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں ان سب کی سیلری اکتیس ہزار پانچ سو ہے اس کو ہم ٹریک کر کے نیچے لے آئیں گے سبلائی چین تک یہاں سے ہم نمبر فارمیٹ سے اس کو ایک سٹائل اپلائی کر دیں گے کرنسی کا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں ہر دیپارٹمنٹ کی سیلری دے رہا ہے کہ فینانس کی ترٹی ون تاؤزن فائیو انڈرڈ ایٹمن سکسٹی ٹھاؤزن ایچ آر ایٹی فاؤزن پرکیورمنٹ فیسٹی نائن فائیو انڈرڈ سو آن سو آن تو یہ ایک انتہائی آسان طریقے سے آپ نے دیپارٹمنٹ وائز سمری جو ہے وہ لے لی نیچے آپ اس کا ٹوٹل کروانا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ویلیو کیا بنتی ہے تو آپ یہاں پر برابر ایک سائن سم اور اس کو آپ ماؤس کرسر سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ماؤس کرسر سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ رینج دے سکتے ہیں ایف فور سے لے کر ایف الیون تک اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں انڈ تک اور سگمہ پر کلک کر دیں یہ آپ کا ٹوٹل آگیا کہ آپ کی ٹوٹل سیلریز کی اماؤنٹ ہے وہ سکس ٹوٹی سیون سکس ہنڈرڈ ہیں یہ ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں پرفیشنلز ہیں یہ سم اف کا فنکشن ہے سم اف کے فنکشن میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں ریلیٹی ٹوٹل کرائیٹی ریا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر ایک دفعہ فارمولے میں رینج دے دی لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی اور ڈیٹا ڈیٹیل میں انٹر کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءال آگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو دیکھ کے پریکٹس کریں جس چیز کی سمجھ نہیں آئی کومنٹ بکس میں لکھیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آن لائن دیکھیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی بجائے کیونکہ زائد سی بات ہے میں نے بھی اپنا واش ٹائم پورا کرنا ہے پڑھانا میرا مقصد ضرور ہے لیکن ارننگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے تھینک یو ویری مچ